سلام علیکم میرے بہت ہی پیارے ویورز میں آج پھر سے حاضر ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹک سی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گرین سنیک اور اس کی دو اقسام کے بارے میں دلچسپ حقائق سے اگاہ کروں گی تو پلیز ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بھونیں تو چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف سب سامپ فیملی کولی بریڈے سے تعلق رکھنے والی متعدد پرجاتیوں سے کوئی بھی جس کا نام ان کے رنگ کے لیے رکھا گیا ہے شمالی امریکہ کے سب سامپ جینز آفیو ڈریس کی دو اقسام ہیں یہ ڈوکل پتلا اور بیر زرز سامپ اکثر باغات میں رہتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور وہ کیڑوں مکوڑوں پر سبسٹ ہوتے ہیں ہموار سب سامپ آفیو ڈریس برنالسیز جسے کبھی کبھی سبز خان سامپ کہا جاتا ہے تقریباً پچاس سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے خوردار یا چھلکا سب سامپ آفیو ڈریس ایسٹرویس جسے اکثر بیل سامپ کہا جاتا ہے تقریباً پچاس سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے آفیو ڈریس چھوٹے سے درمیانے درجہ کے غیر معمولی کولیبرٹ سامپوں کی ایک نسل ہے جسے عام طور پر سب سامپ کہا جاتا ہے شمالی امریکہ میں جینز تو الگ پرجاتیوں پر مشتمل ہیں جیسا کہ ان کی ناموں کا مطلب کسی نہ کسی طرح سب سامپ نے ڈورسل ترازو کو چھیل لیا ہے جبکہ ہموار سب سامپ میں ہموار ڈورسل ہیں افریقی سب سامپوں نے وینٹرل پلیٹوں کو چھیل لیا ہے اور وہ بکترے بند ہیں اس جینز کے دوسرے مشرقی اور جنوبی ایشیا میں پائے جاتے ہیں آپیو ڈریس ورنیلسیز جسے عام سبان میں ہموار سب سامپ کہا جاتا ہے خاندانی کولی بریڈ میں شمالی امریکہ کے غیر روایتی سامپ کی ایک قسم ہے پرجاتیوں کو گھاس کا سامپ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک پتلا چھوٹا میڈیم سامپ ہے جو ایک بالی کی حیثیت سے 36 سے 51 سینٹی میٹر کی پیمائش کرتا ہے کسی نہ کسی سب سامپ کے برخلاف اس کے ہموار ڈورسل ترازو سے اس کا عام نام ملتا ہے جس نے ڈورسل ترازو کو چھیک لیا ہے ہموار سب سامپ دلدل گھاس کامیدان کھلی جنگل اور ندی کے کناروں کے ساتھ پایا جاتا ہے اور یہ کینیڈا ریاستہیں متحدہ اور شمالی میکسیکو کے علاقوں کا ہے ایک غیر جاری ہانا سامپ یہ شازو نادر ہی کارتا ہے اور دھمکی دینے پر عام طور پر فرار ہو جاتا ہے موسم بہار کے آخر میں موسم گرمہ میں ساتھ ہی ہیں اور مادہ جون سے سیپٹمبر تک اپنے انڈے دیتی ہے ہوا میں بہتے ہوئے پودوں کو نکل کرنے کے لیے ہموار سب سامپ اکثر سر چھپکائیں گے پیوڈریس ایسٹیویس جسے عام طور پر کسی نہ کسی سب سامپ کے نام سے جانا جاتا ہے ایک غیر معمولی شمالی امریکی کالی برڈ ہے اسے کبھی کبھی گھاس کا سامپ یا سبز گھاس کا سامپ کہا جاتا ہے لیکن یہ نام زیادہ عام طور پر ہموار سب سامپ پر لاغو ہوتے ہیں یورپی کالی برڈ جسے گھاس سامپ کہا جاتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ناظر انسانوں کے ذریعہ قریبی نکتہ نظر کی اجازت دیتا ہے اور شازو ناظر ہی کاٹنے دیتا ہے یہاں تک کہ جب کاٹتے ہیں تو ان کا کوئی زہر رہی ہوتا اور وہ بے ضرر سامپ ہیں